اور آج کا ہمارا سب سے ہم موضوع تھا یہ ٹیکنو کریٹ کی جو بحث ایک بار دوبارہ شروع ہوئی مگر کچھ کہنا چاہ رہے سارا میں ناظرین یہ بات ہے رانہ شفیق پسروری صاحب کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا حضور جنرل نصیر اختر صاحب جو ہیں ان سے ہماری گفتگو ہوئی تھی جنرلسٹوں کی انہوں نے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ ایم کیوم کیسے قائم ہوئی ہے پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکچن میں اس کے ساتھ کیا ہوا اور پھر اب یعنی وہ نادیدہ طاقتیں جو ہیں کس طریقے سے اس کے معاملات میں دخل دیتی ہیں تو انہوں نے کہا یہ سارا کھیل ہے مگر مسئلہ تھی یہ ہے نا نہیں وہ انہوں نے کہا دیا بڑا خوبصور جملہ تھا ڈاکٹر فاروق صدیر صاحب کے دات کے قابل ہے کہ قومی ضرورت ہے اب تو جماعت اسلامی جو ہے نا وہ بھی قومی ضرورت ہے وہ بھی ایک بڑا چیلنج بن گئی نا اربن سندھ میں یعنی جماعت جو ہمارے حافظ نعیم الرحمان ہیں وہ تو ایک بلا کا ان کی پیفورمس ہے تو یہ بھی ایک خطرہ ہے ان کے لیے پی ٹی آئی بھی اپنی جگہ خطرہ ہے اور وہ خود بھی اپنے لیے خطرہ ہے اور پھر قومی ملاب ضروری ہوا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر فرید ملک کہتے ہیں کہ بھئی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو ہیں تو بس ان کو لے بیٹھیں گے بس آپ کو انہی دو افراد کی میسیجز آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ حق میں یا جماعت اسلامی کے حق میں یا ڈاکٹر فرید ملک صاحب پی ٹی آئی کے حق میں میں نے تو پہلی دفعہ یہ میسیج سنا ہے جماعت اسلامی کے حق میں آپ کو پتہ نہیں جماعت اسلامی سے کونچ چڑھے مجھے کیا چڑھوگی سیاسی جماعت قابل اترام ہے اس کی تھنڈے دل سے برداشت کریں اگر وہ گوادر میں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں اس کی آواز کس نے اٹھائی تھی کراچی میں سالے رواہ کی طرح سب سے پہلے قومی میڈیا پر گوادر میں جب مولانا ہدایت ورحمان منظر عام پر آئے تو اس خاکستان نے آواز اٹھائی ان دنوں مجھے یاد ہے ملوستان کی ایک ورکشپ میں کر رہا تھا ان کو ریپورٹ کیا پھر انہیں پروگرام میں لیا آپ کو یاد ہوگا آپ تو وہاں تشدد داخل ہوگی ایک پولیس والا جو ہے وہ مارا گیا حجوم میں سے فائرنگ کر دی گئی یہ ایک بڑی انفارچنیت بات ہے ملوستانیت بات ہے